ہالو این ویلکم فرنٹس آج کی یہ ویڈیو مائکرو سوفٹ ورڈ اور لیبرا رائٹر میں ایک خاص فیچر کو لے کر کامپوریزن کو لے کر کے ہیں میرے ساتھ بیٹھو ہی ہے میری سٹوڈنٹ بکشاہ سنگھ اور انہوں نے کہا کہ سر آپ نے بتایا کہ ایم ایس ورڈ میں کہاں اینڈ نوٹ فوٹ نوٹ ہوتا اور اس کا کیا یوز ہوتا ہے لیبرا رائٹر میں یہ کہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے تو یہ لیبرا رائٹر ہے اور یہاں اوپن کی امینے ایم ایس ورڈ دونوں ہی کو ایک بار پھر سے سمجھا دیتا ہوں حالانکہ ایم ایم ایس ورڈ میں ایک بار میں بتا چکا ہوں چلی دیکھئے جو اینڈ نوٹ اور فوٹ نوٹ کو آپشن ہوتا ہے ایم ایس ورڈ میں ہوتا ہے ریفرنس ٹیب میں یہاں پر ریفرنس ٹیب میں جب آپ آئیں گے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھئے یہ انسرٹ اینڈ نوٹ اور یہ انسرٹ فوٹ نوٹ دونوں دکھائی پڑ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو کیسے ہم یوز کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایم ایس لکھا ہوا ٹھیک ہے اب مان لیجئے کہ کوئی ایسا ویک تھی جو ایم ایس کا مطلب نہ سمجھتا ہو تو وہ آپ کا یہ ڈاکومنٹ ہے اس کو دیکھے گا ایم ایس ورڈ کے اس ڈاکومنٹ کو تو وہ ایم ایس کا مطلب نہیں سمجھ پائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیلیکشن بھی لیتے ہیں اور یہاں پھوٹ لکھ کرتا ہوں یہ دیا ہوا ہے انسرٹ فوٹ نوٹ یہاں پر کرنا ہے کلک تو یہ جیسے کلک کیا ہم نے تو یہ کرسر آٹومٹیکلی نیچے آ گیا اب ہمیں اس ایم ایس کا مطلب یہ جو ایم ایس ہم نے لکھا ہوئے ہیں یہاں بھی بنا رہا ہے تو ابھی یہاں پہ کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے یہاں پہ جا رہے ہیں تو ایک خالی باکس بنا ہوا آ رہا ہے تو یہ جو ایم ایس ہے نا اس کا مطلب ہمیں سمجھانا ہے نیچے تو یہاں پہ لکھتا ہوں مائکرو سوفٹ یا کلیر ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جیسے ہی جائیں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی پڑے گا ہوئیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایسے ہی میں ایک بار پھر یہاں لکھ دیتا ہوں ایم ایس word ٹھیک ہے اب پھر یہاں پر بھی ایم ایس کا اگر مطلب سمجھانا ہو تو اس کو کیسے کریں گے اور یہاں پر ہم اینڈ نوٹ کا Profit کای use کریں گے ابھی تک ہم فوت نوٹ کا use کر رہے تھے اب ہم اینڈ نوٹ کو use کریں گے ٹھیک ہے تو اینڈ نوٹ کو use کریں گے تو یہ کیسے ہوگا یہاں پر اب اس کو سیلیکشن میں لے لیتا ہوں اس والے MS کو یہ سیلیکشن میں لے لیا اب اس کے لئے ہمیں EndNote بنانا ہے تو یہاں insert EndNote پر کرنا ہے کلک کیا تو یہاں پر دیکھئے paragraph کے last میں آ گیا ہے تو ایک بات تو clear ہے کہ footnote page کے last میں آئے گا اور EndNote paragraph کے last میں آئے گا اب یہاں پر MS کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں Microsoft Word Microsoft ہوتا ہے صرف Word تو ہوتا نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہوں Microsoft ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے میں نے دے دیا ہے Microsoft Word کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں MS کا مطلب ہوگی Microsoft اور Word بھی لکھ دیا میں نے Word ہٹا دیتا ہوں یہاں سے یہ ہم نے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی پڑے گا MS ٹھیک ہے یہاں پر بیچ میں ہمیں کلک کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہم نے بنایا ہے end note تو یہاں پر آپ کو Microsoft دکھائی پڑے گا اور یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر بھی سیم چیز آپ کو دکھائی پڑے گی اور دونوں ہی جگہ یہ چیزیں دکھائی پڑے گی یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ یہ MS Word میں کہاں ہوتا ہے MS Word تو کافی common ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو save کر لیتا ہوں کر لیا ہم نے اب چلتے ہیں Libra writer پر تو یہ Libra writer open ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی سیم چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر MS کو کیا کرتا ہوں selection میں لیتا ہوں اور اب insert پر چلنا ہے کہاں چلنا ہے insert پر insert پر آگئے اب اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر end note foot note کہیں دیا ہے کیا آپ چیک کیجے جرا جی آن یہاں پر دیا ہوا ہے foot note and end note اور یہاں پر جا کر کے آپ کو پہلے foot note لگانا MS کے لئے foot note تو foot note پر کلک کیا کہاں آگیا کرسر last میں آگیا تو یعنی کی foot note ہمیسا page کے last میں create ہوگا تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں Microsoft ٹھیک ہے یہ لکھ دیا مطلب سمجھا دیا اب بیچ میں کلک کرتا ہوں اب یہاں پر جیسے ہی ہم جائیں گے یہاں پر جیسے ہی جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دکھائی پڑے گا Microsoft اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے foot note یعنی کی ہم نے foot note بنایا ہے ٹھیک ہے اگر آپ end note کے لئے بھی create کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی دکھت ہوتی ہو تو آپ comment box پہ پوچھ سکتے ہیں thank you for watching this video